انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کا رابطہ ہوتا ہے ملتے جلتے ہیں تو ایک دوسرے پر احسان کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے کام آیا جاتا ہے لیکن جب ہم کسی کے کام آتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان مجھے ریٹرن میں کم از کم تکلیف نہیں دے سکتا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہمارا اس پر ٹرسٹ ہوتا ہے اور نیٹرلی ہم نے اس کا اچھا کیا ہوتا ہے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی موقع آنے پہ ہم سے اچھا ہی کریں گے لیکن سیچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ہر قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ احسان کو احسان نہیں مانتے اور بدلے میں آپ کے ساتھ برا کر بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کا اتنا کیا اندر ہی اندر آپ کرتے ہیں آپ جلتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا میری کیا غلطی تھی میں نے اس کے ہر برے وقت میں ہر مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھاما اس کا ساتھ دیا تو اس کو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس سب فیلنگ کے اندر یہ ایک نیٹرل چیز ہے اس سب فیلنگ کے اندر انسان نیگٹیو یوں ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب اسے کسی کے ساتھ بھلا کرنا ہی نہیں ہے ہم کیا کہتے ہیں نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے یہ غلط بات ہے آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا جو آپ کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں ان کو آپ نے چینج نہیں کرنا آپ رحم دل ہیں آپ کو لوگوں پر ترس آتا ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ سبانہ تعالیٰ کیا آپ فرماتے ہیں حل جزاؤ لحسانی اللہ لحسان کہ گڑ کا بدلہ گڑ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے یعنی نیکی کا بدلہ اچھائی کا بدلہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اچھائی ہی ہوگی آپ کے ساتھ اچھائی کا ہی معاملہ کریں گے ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے ان ریٹرن آپ کو وہاں سے نہ نیکی ملے یعنی وہاں سے آپ کو اچھا بدلہ نہ ملے کسی اور طریقے سے مل جائے کوئی اور انسان آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر اگر وہ کوئی بھی نہیں کرتا تو آپ کو آخرت میں تو عجر ملے گا اس دنیا میں بھی عجر ملے گا انشاءاللہ تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں ان کے ڈیفرنٹ روائییں ہیں آپ کو جب آپ نے نیکی کر دیا کسی کے ساتھ اور کوئی آپ کی نیکی کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ رب العالمین آپ کو صبر عطا فرمائے لیکن اپنے آپ کو ہارش نہیں ہونے دینا اپنے آپ کو ہارڈ نہیں کرنا کئی لوگ اپنے آپ کو اتنا سخت کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارے ساتھ بیڈ ایکسپیرنس ہوا ہے اب ہم نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنے ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنی اچھائی نہیں ہتم کرنی دنیا چال رہی ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی اگر ہم سب اپنے آپ کو برا کر لیں گے تو پھر کیسے معاملات دیا ہوں گے سو آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو ہی رکھنا ہے جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ ایڈ اینڈ اچھا ہی ہوتا ہے یہ یقین رکھنا آپ نے حل جزاہ الاحسانی اللہ کے وعدے اللہ کی بات اللہ کا کلام سجا ہے برحق ہے یقین رکھیں